اگر حضور کو ناغوار خاطر نہ ہو تو یہ غلام یہ ارج کرنا چاہتا ہے کہ آج آپ آرام فرمائیں اور آج آپ کی جگہ یہ غلام بھیس بدل کر گشت پر چلا جائے کیونکہ آج آپ بہت تھک چکے ہیں شکریہ وزیر باتدبیر ہمارے آرام کا آپ کو اس قدر خیال ہے اس خیال سے ہی ہماری ساری تھکان دور ہو گئی اللہ آپ کی تندرستی اور طاقت کو سلامت رکھے آمین موسیقی ارے بھائی یہ اسے کیوں مار رہا ہے اس کے مطالق تم کو جانتے ہو نہیں موسافر میں کچھ نہیں جانتا ایسا روزی ہوتا ہے لوگوں کو یہ سب دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے اس لئے اس سے کوئی نہیں پوچھتا کوئی تو وجہ ہوگی آخر یہ نوجوان اتنی بیرہنی سے اس گھوڑی کو کیوں مار رہا ہے سچ کہا تم نے موسافر لیکن ہر آدمی اپنے کاموں اپنی مشکلوں میں اتنا اُلجا ہوا ہے کی کسی کو کیا ضرورت ہے کی کوئی اسے پوچھے آخر وہ اسے کب تک مارتا رہے گا جب تک وہ خوفناک آواز نہیں آئے گی خوفناک آواز ہاں مار کھاتے کھاتے گھوڑی کے موں سے کچھ آواز نکلتی ہے اور مارنے والے نوجوان کا ہاتھ وہیں رک جاتا ہے بگرو ہاں شیطان قائم قائم بس چڑھیں تجھے اپنے اللہ کی قسم ہے بس تجھے چالیس چھڑیاں پہلے ہی مار چکا ہے اب اور چھڑی نہ مار رہم کر مجھ پر رہم کر رہم کر مجھ پر رہم کر نہیں رہم کر مجھ پر اے کیا دیکھ رہاں تم لوگ دفع ہو جائے یہاں سے دفع ہو جاؤ چلے جائیں گے ہمیں ہاں پہلی بار آئے ہیں تو اسی لئے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ میں اس حرام ذاتی کو کیوں مار رہا ہوں اسی لئے نہیں نہیں وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ مسافر مسافر تو جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے رہنے والے انہیں خوشامدید کہتے ہیں یہ کیسا شہر ہے کیسی زمین ہے جہاں کے باشندے اللہ کے مسافر بندوں کی خدمت کرنا تو دور محبت سے پیش بھی نہیں آتے شاید یہ بے مروت اور بے دی لوگوں کا شہر ہے نہیں نہیں مسافر نہیں یہاں کے باشندے خوش اخلاق اور اور محبت والے ہیں صرف صرف ایک ایک میں ہی بد تمیز اور اور بد اخلاق انسان ہوں میں جو لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے بد سلوکی سے پیش آتا ہے لیکن لیکن پہلے پہلے میں ایسا نہیں تھا نہیں تھا تو پھر اب ایسا کیوں ہو گیا ہمیں بتاؤ برادر عزیز ہمیں بتاؤ برادر عزیز مجھ سے مجھ سے نہ پوچھو مسافر مجھ سے مجھ سے نہ پوچھو مسافر ہم پوچھیں گے ضرور پوچھیں گے ظاہر میں تم ایک سخت انسان نظر آ رہے ہو لیکن دل سے تم ایک نرم دل اور محبت والے انسان ہو بتاؤ تمہارا یہ حال کیسے ہوا میری میری کہانی سن کریں کیا کروگے پوچھا جو حال تو آنسو نکل پڑے یقیناً تمہارا دل اتنا بکھی اور بے سہارا ہے کہ اسے ذرا سا رونے کا سہارا ملا اور رونے لگا تمہارے یہ آنسو بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کی کہانی آنسو سے بھری ہوئی کہانی ہے وہ ہمیں ضرور سناو جو 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 گزر چکی ہے اسے سنانے سے کیا فائدہ مسافر کیا فائدہ میں ہی زندگی تو بدل نہیں سکتی نا مسافر نہیں بدل سکتی نا تمہاری زندگی نہیں بدل سکتی تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا لیکن تمہاری کہانی سن کر سننے والوں کی زندگی آنسو بھانے سے بچ سکتی ہے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے اس لئے اے شکستہ دل نوجوان یہ انسانیت کے ایک بہت بڑی خدمت ہوگی ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان جب تک زندہ رہے انسانوں کی بھلائی کرتا رہے مر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کی باتوں سے اس کی کہانیوں سے انسانیت کے اندھیرے راستوں میں بجھے ہوئے چراغ روشن ہو جائے اور اس تجربے کی روشنی میں بھٹکے ہوئے انسان بھی اپنی مندل کو پہچان لیں یاد رکھ اے مغمون نوجوان انسان کو سندل چندن کی طرح ہونا چاہیے جلا دو تو خوشبو آئے کٹ دو تو خوشبو آئے تم نے تم نے سچ کہا ہے اے اجنبی مسافر تم نے سچ کہا ہے تمہاری تمہاری ہر بات ہر بات میرے میرے دل میں ہوتر گئی ہے تو میری ایک التجا ہے تم سے کل تم بغداد کے خلیفہ شاہ حارم رشید کے دربار میں جاؤ اور وہاں سب کو اپنی کہانی سناؤ ضرور 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 میں اپنی کہانی سناؤں گا میری عجیب و غریب حیرت انگیز کہانی سن کر سب کی دل دہل جائیں گے جسے یقین کرنے والوں کے پاس مجھ جیسا مجھ جیسا دل چاہیے دل میں ضرور جاؤں گا اپنی کہانی ضرور سناؤں گا مصافر اے بغداد کے عظیم انسان خلیفہ وقت حارم رشید امیر المومنین میری کہانی عجیب و غریب حیرت انگیز کہانی ہے جسے یقین کرنے والوں کے پاس مجھ جیسا دل چاہیے مجھ جیسا میری اس دردناک کہانی کی سچائی کا ثبوت میرا برباد خاندان ہے اور اس برباد خاندان میں سے اب صرف میں بچا ہوں میں یہی میری اس دردناک کہانی کی سچائی کا ثبوت ہے شہر بسرا کے رئیس ابن رئیس شیخ نومانی صاحب جائداد امیر کا میں بڑا بیٹا زشان احمد مجھ سے چھوٹا میرا بھائی عمران جس کی عمر اٹھارہ سال تھی اور ایک ایک چھوٹی بہن ما سوما جس کی عمر عمر پندر سال تھی ماں باپ بڑے ہو گئے تھے اسی لئے جائداد کا سب کام میں ہی سنبھالتا تھا چھوٹا بھائی دین و دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا تھا جس استاد سے میں نے علم حاصل کیا وہ روحانی آمیل بھی تھے اور ان کی بیٹی آبیدہ ہم ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے پسند میرے ماں باپ آبیدہ کے ماں باپ کے یہاں میری شادی کا رشتہ لے کر گئے تو آبیدہ نے جب جب میرے ماں باپ کو اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھا تو وہ خوشی سے بھاگ کر اس کی اتلا دنے اپنے اپنے ماں باپ کے پاس گئی آمی جان آبا جان آمی جان آبا جان آمی جان ہم آمی جان آبا جان آز تم بہت خوش لگ رہی ہو خوشی کی بات ہے وہ آئے ہیں کون کون وہ وہ کون آپ کے شاگر کے والی دین آمی جان آمی جان آمی جان آمی جان آمی جان آمی جان سلام علیکم السلام خوش آمدید خوش آمدید تشریف رکھئے شکریہ شکریہ جہے نصید کہ آپ کے مبارک قدم ہمارے غریب کھانے میں آئے ہماری بیٹی آبیدہ کہاں ہے آبیدہ بیٹی دیکھو تمہاری خالہ جان تمہیں یاد کر رہی ہیں آبیدہ یہیں تھی اس نے آپ لوگوں کی خبر دی آرے بیٹی کہاں ہو تم باورچی خالے میں ہوں شربت بنا رہی ہوں با جان تمہارے موں میں گھی شکر میرے بھائی یہ شکر تو میں کھا نہیں سکتا مجھے تو بٹھائی کھلاو شادی کے لٹو اب جاؤ چاہتی ہے مد بھائی جان اپنے سرکوٹ بٹے سے ڈھاک رکھا ہے نا ہاں بھائی جان اب جاؤ جلدی جاؤ نظر نہ لگے ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے میری بہن یا جوڑا ہے عشان احمد اور آبیدہ رشید رئیس شہر شیخ خاندان کی بہو بدے گی میری بہن تو پھر ہم اپنی بہو بیگم کو لینے کب آئیں ہم شادی کی تاریخ اور دین تیہ کرنے آئے ہیں آپ جو شادی کے لئے دین اور تاریخ تیہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے آمیل 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 یہی ہے وہ آمیل کامل روحانی جلالی جس نے مجھے دین کا جسم جلا دیا تھا آج تک میری روح بینہ جسم کے بھٹک رہی ہے اب میں اس آمیل کامل جلالی سے بد نہ لوں گی انتقام لوں گی میں اے جادوگرنی مریخہ آج پانچ سال سے میری روح بینہ جسم کے بھٹک رہی ہے مجھے ایک خود صورت عارت کا حسین جسم چاہیے مل جائے گا مل جائے گا اے بدروح ڈائین کب مل جائے گا تو جھوٹ بول رہی ہے مجھے تھوکہ دے رہی ہے اپنا مطلب نکال رہی ہے پانچ سال سے تو اپنے ماننے والے گاہکوں کے لیے ہر برے سے برا کام اسے کروا رہی ہے اور پانچ سال سے میں تیرے ہر برے سے برے کام کو انجام دے کر ہر شریف انسان کو نقصان پہنچا رہی ہوں صرف اس لارچ میں کہ ایک دن تو مجھے کسی خود صورت عورت کا حسین جسم دے دے گی اس حسین جسم میں سما کر میں پوری دوین بن جاؤں گی مردوں عورتوں اور بچوں کے کلیجے کھاؤں گی جس آمل کامل نے اپنے روحانی علم سے میرا جسم جلا دیا تھا اس آمل سے میں بتا لوں گی تجھے اس بدلے تک پہنچانے کے لیے ہی مجھے اتنا وقت لگا ہے اور اب وہ وقت آ پہنچا ہے جس کے انتظار میں میں نے پانچ سال ایک ایک گن 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 کر کاتے ہیں کیونکہ مجھے بھی اسی آمل کامل سے بدلہ لینا ہے میرے جادو کو وہ اپنے اللہ کے نام پر اپنے اللہ کے کلام سے بیکار کر دیا کرتا ہے اس لیے اس لیے تیرا اور میرا مقصد ایک ہے ہم دونوں کی منزل ایک ہے ایک یہ دیکھ دیکھ اسے یہ جو باتیں کر رہے تھے میں وہ سب سن چکتی ہوں میرے جادو میں اتنی طاقت ہے کہ اگر میں اس جادوی آئینے کو حکم دوں تو میرا جادوی آئینہ یہ منظر مجھے دوبارہ دکھا سکتا ہے یہ باتیں سنا سکتا ہے اے ماری خان جادو کرنی مجھ سے اپنے جادو کی تعریف نہ کر یہ تماشا نہ دکھا میرے مطلب کی بات کر تیرے مطلب کی بات یہ ہے بدروح ڈائین کہ شیخ نومانی کا بیٹا زیشان استاد آمل کامل کی بیٹی عابدہ سے نکاح کرنے جا رہا ہے مگر مگر اب اس کا نکاح استاد آمل کامل کی بیٹی عابدہ سے نہیں تجھ سے ہوگا مجھ سے مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے یہی تو میری جادو گری کا کمال ہوگا تو زیشان کی بیوی بن کر وہ سب کام کرتی رہے گی جو آج تک تو ایک بدروح ڈائین بن کر کرتی آ رہی تھی ایک خوبصورت عورت کے جسم میں سما کر تو بڑی خوبصورتی سے دنیا والوں کو دھوکا دے گی دنیا والے تجھے انسان سمجھیں گے اور تو تو انسانوں کے زندہ یا مردہ کلیجے کھا کر اپنی ڈائین شیطانی روح کی بھوک مٹا سکے گی ایک خوبصورت عورت کا حسین جسم دوں گی تجھے حسین جسم تو پھر وہ جسم تو مجھے دے کیوں نہیں دیتی بتا کہاں ہے وہ جسم چل آج تجھے بتاتی ہوں موسیقی 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 یہ کوہستانی قلے کی شہزادی ہے شرارہ گل بیس سال پہلے شادی کی رات کو ہی مر گئی میں نے اپنے جادو کی طاقت سے اس لاش کو یہاں لاکر قید کر لیا جا جا اے بدروح بدشکل ڈائن اس خوبصورت شہزادی شرارہ گل کے جسم میں جا کر سما جا حسین جسم میں سما کر شرارہ گل بن جا شرارہ Van چکریہ 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 خبردار شرارہ گل خبردار دنیا کے سامنے ایسے خوافناک طریقے سے مت ہسنا ورنہ تمہاری اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور روحانی علم اللہ والوں سے دور رہنا ورنہ انہیں فوراں پتہ چل جائے گا وہ تمہیں پہچان لیں گے موسیقی ساہرہ مر رخوا اب کیا حکم ہے میرے لیے قرآنی نہر کے پاس ایک باغ ہے اس باغ کا مالک زشان ہے باغ میں جہاں بھول کم اور کاٹے زیادہ ہوں تُو وہاں ایسے جا کر گرنا باغ کی تیرے جسم پر کاٹے ہی کاٹے چک جائیں اچھی طرح جانتی ہو اس بھولے بھالے شریف نوجوان زیشان کے ہاتھوں سے اپنے زخمی شریر سے کاٹے نکلواتے ہوئے اپنے حسن اور نظروں کے تیروں سے اسے زخمی کر دینا بس باقی کا سارا کام اپنے آپ ہو جائے گا زیشان میرا محبوب زیشان